اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گوکنگ فینٹیسی یوٹیوب چینل راز میں بنا رہی ہوں یہ بہت زیادہ مزددار سے چکن فنگرز اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ یہ بہت زبرستی چکن فنگرز کے ساتھ ہی بریڈ اینڈ چیز سلائس یہ دیکھیں کتنا زبرستا چیزی سا یہ بنا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ زبرست تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے چکن فنگرز تو اس کے لیے فوڈ پروسیسر کے اندر میں یہاں پہ 250 گرام جو ہے بوائلیس چکن لیا ہے یہاں پہ وائٹ کر دیا اور سب سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا مشین کو چلا لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا چکن آنا وہ اچھی طرح سے باریک ہو جائے اب بس یہ دیکھیں باریک ہو گیا اب اس کے اندر ہم مسالی ڈال دیتے ہیں اور سپائسز میں میں نے یہاں پہ لیا ہے سفید میچ ہاف ٹی سپون اور کالی میچ ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دونے چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھی یہ ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون اس کے بعد سالٹ ون ٹی سپون اور اس کے بعد نومل بریڈ کا سلائس ہے یہ ہم ڈالیں گے دو اس طرح سے رفلی توڑ کے اس کو ٹھیک ہے دو سلائس ٹھیک ہے یہ ڈال دیئے اور اس کے بعد آدھا انڈہ کیونکہ چکن جو ہمارا تھوڑا سا کم ہے انڈہ بہت تھوڑا سا بڑا تھا اس لئے آدھا انڈہ اس کے اندر ڈالیں گے اور بس اس کو اب ہم چلا دیتے ہیں اور سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں ہمارا چکن ہے بہت اچھے سے باریک ہو چکا ہے چلیں اب اس کو ہمیں ایک بٹن میں نکال لیتے ہیں اور باقی کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں پر لیا ہے بریڈ گمز ہے اس کو بڑی سی ٹری میں پھیلا دیا ہے اس طرح سے اور یہ چکن فنگرز کا میٹریل دو ایسا آئل یوز کیا ہے اور انڈہ یہ جو ہاف انڈہ بچا تھا نا وہ ہے اس کے اندر میں نے ایک اور انڈہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم بیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں اچھی طرح سے بیٹ کر لیا کہ اوپر جھاگ سی آگئی تو چلیں سمپلی یہ کرنا ہے سمپلی اپنے ہاتھوں کو آئل لگائیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہاتھوں کو آئل لگایا اور بس ہم اس چکن کی فنگرز کی شیپ دے دیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ بھی اب اپنی مرضی کے مطابق بڑی یا چھوٹی بنا سکتے ہیں بس یہ دیکھیں ایک فنگر کی نورمل اس کو شیپ دے دی ہے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہو گیا ریڈی اب اس کے بعد اس کو کرنا ہے انڈے میں ڈپ اچھی طرح سے انڈے میں ڈپ کر کے اس کے بعد اس کو اس کے اوپر ہم لگائیں گے بریڈ کرمز بس اسی طرح سے میں ساری کی ساری چکن کی فنگرز جو ہیں اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی بہت اچھ طرح سے دوباتے ہوئے اچھ تاکہ بریڈ کرمز بہت اچھ سے اس کے اوپر کوٹ ہو جائیں بس اسی طریقے سے میں ساری کے ساری جانر تیار کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ٹرے میں رکھتے جاؤں گی اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے ساری تیار کر لی ہے اب بس اس کو تھوڑی در کے لیے ہم ریفریجریٹر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھی سی سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے only 10 to 15 منٹس ٹھیک ہے چلیں اور یہاں پر 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھی تاکہ یہ سیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر کڑھائی میں آئل جہاں یہ بھی گرم ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت زیادہ گرم نہیں کیا بس میڈیم گرم کیا اب بس اس کے اندر ہم فنگرز کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو کورڈن براؤن ہونے تک اس کو کر لیتے ہیں ہم فرائے چلیں بس اس کو ہم اچھی تاکہ کلر آنے تک اس کو میڈیم تو لو فلیم پر اس کو پکانا ہے کیونکہ چکن ہمارا بلک اچھا تھا اس کو پکانا بھی ہے اس لیے تو چلیں بس گولڈن براؤن ہو گے تاکہ ہم اس کو نکال لیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں کتنی زبر سے گولڈن براؤن ہو چکے اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے میں باقی کی ساری تیار کر لوں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے جائیے سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولئے گا اس سے میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو بس یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ساری کی ساری فرائی کر لوں گی یہ تو نکال لیں اور باقی کے ڈال کے ان کو بھی کر لیتے ہیں فرائی اور یہ دیکھیں ہماری زبر اسی چکن فنگرز یہ ہو گئی ہے ریڈی اب انہی چکن فنگرز سے میں یہاں پہ چیزی بریڈ سلائس وہ تیار کروں گی اس کے لئے آپ نے جتنے بھی سلائس تیار کرنے ہیں اس کے حساب سے یہاں پہ آپ بریڈ لے لیجیے یہاں پہ تھوڑی سی لی ہے موزریلا اور چیز دونوں مکس ہیں اور تھوڑی سی لی ہے کیچپ ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے بریڈ کے سلائس کے اوپر جو ہے کیچپ اپلائے کر دیتے ہیں اچھی طرح سے کیچپ اپلائے کر دی اب جو یہ فنگرز ہم نے ریڈی کیا ہے ان کو ہم اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بس اس طرح سے چھٹ چھٹے سلائس میں اس کو کٹ کر لیں گے یہ آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں یہاں پہ شام ٹائم میں جو ہلکی پلکی بھوک لگتی ہے تب آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو بس جو چکن فنگرز ہم نے کٹ کی ہے نا اس کو ہم اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے پورے سلائس کے اوپر اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے چیز اس میں موزریلا اور چیٹر دونوں چیز بس یہ پورے سلائس پہ ہم اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو میں چھولے پہ پکانے والی ہوں اب بس نورمل فرائی بین لیں گے اس کے اندر تقریبا مانٹے بس میں جتنا آئل ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر یہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم کوکھونے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے رکھیں گے لو فلیم پہ جب تک چیز در ہماری ملٹ نہیں ہو جاتی صرف پانچ سے دس ملٹ کے اندر اندر چیز ملٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری زبریسی چکن فنگرز بھی ریڈی ہیں کتنی زبریس بنی ہیں بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ چکن جوسی بنا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے چیز سلائسز بھی ریڈی ہو چکے ہیں بس چیز کو ملٹ کرنا تھا اور کچھ بھی نہیں تیار ہیں ہماری دونوں ریسیپی جنے ضرور ٹرائے کریں مجھے بتائیں آپ کو ریسیپی کیسی لگی ملتے ہیں اب آپ سے ایک اور نیو مزددار سی ریسیپی کے ساتھ اب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولئے گا اور یہ دیکھیں باہر سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی یہ فنگرز بنی ہیں ضرور ضرور ٹرائے کریں آپ اس کے ساتھ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چلیں اللہ حافظ موسیقی